اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آسی وی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں اٹھا ہوں آپ کیسے ہیں آپ سنائیں جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل خیریہ سے ہوں یہاں پر اور میرا نام کاری محمد قاسم علمی ہے فروم الفرکان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں بائی پروفیشنل میں نے ایم ایسی کی ہوئی ہے اور میں ایزے نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر مختلف ادارہ میں میں پرائیویٹ جو کرتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ قرآن کا میں پڑھا رہا ہوں اور اب میں ایزے آن لائن قرآن کاری ٹیچر اور ٹرینر کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں پولی دنیا کے اندر ماشاءاللہ تو قرآن کے آپ معلم ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے ایک مسلمان کے لیے خاص کر کے جی بلکل بلکل آپ نے بہت پیارا question کیا ہے میں یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث ہے تم میں سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو الحمدللہ یہ حدیث میرے دل و دماغ میں چھا گئی تو میں نے سوچا کہ یہ میں کام ضرور کروں گا ساسا اپنی آخرت بھی سوار ہوں تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف قرآن ذراعات افاظ اکرام آلمہ اور کاریہ کو بھی ٹرین کر رہا ہوں اور پوری دنیا کے اندر انڈویجول ایز ایک کاری کے طور پر بھی میں پوری دنیا میں آن لائن قرآن ٹیچنگ کر رہا ہوں بیسیکلی یہ پڑھا رہا ہوں اور سہا سہا یہ ٹرین بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو کتنے عرصے سے آپ قرآن سکھا رہے ہیں آف لائن اور یہ آن لائن بھی جی جی بکل آف لائن جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ٹو سے میں پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میری جو بھی رہی اور ساتھ یہ میں پڑھا رہا ہوں اب مجھے تقریباً دس سال ہوئے ہیں میں آن لائن جو ہے وہ آن لائن میں پڑھا رہا ہوں ادارہ میرا ہے اور میری آن لائن قرآن اکیڈمی ہے الفرقان الحکین اکیڈمی انگر گوگل کے اندر سرچ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے اندر تو آپ کی یہ مل جائے گا اور ویسے بھی آسی بھائی ڈسکرپشن کے نیچے جو ہے وہ یہ لنک بھی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ میں دے دوں گا پھر یہ آسان ہی ہو جائے گی یہ جی میں دے دوں گا میں دے دوں گا انشاءاللہ تو آپ انفرادی طور پر طلبہ کو پڑھاتے ہیں یا پھر ایک مکمل ایک جماعت ہوتی ہے جیسا کہ پانچ طلبہ کا گروہ ہو یا تین طلبہ کا گروہ ہو یا دس طلبہ کا گروہ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں جی بے کل اگر تو ایٹ ای ٹائم اگر وہ میرے پاس آگے ہیں اور ایک دس کا گروپ ہوگا تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی مینج کرنا وہ پھر ہم زوم کے ذریعے ہم پڑھا لیں گے کیونکہ سکائپ کے ذریعے انڈویجولی ایک پرسن لے سکتے ہیں یا جو وہاں جو بیٹھے ہوں ایک ہی کمرے کے اندر پھر ہم دس بندوں کی کلاس لے سکتے ہیں لیکن زوم کے ذریعے مختلف ہمیں آئی ڈی دینی پڑھے گی اور پڑھائیں گے اچھا ایک تو طریقہ یہ کا ویسے میں انڈویجولی پڑھاتا ہوں اور اگر کوئی بیٹھ نکالنا ہے تو پھر وہ بیٹھ کے اندر ہم دس بندے جو ہیں دس افراد وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو جائیں پھر ہم بیٹھ شروع کر دیتے ہیں اور کوئی انڈویجولی بھی پڑھنا چاہے بیٹھ میں نہ پڑھنا چاہے تو انڈویجولی بھی میں ٹائم دے رہا ہوں حفاظی کرام عالمہ کاریا اور قرآزرات کو ماشااللہ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی عام شخص ہے اس نے کبھی قرآن ترویر سے سیکھا ہی نہیں اس کو بھی آپ انفرادی طور پر پڑھائیں گے جی بکل انفرادی طور پر میں پڑھاؤں گا ان کو دیکھنا پڑے گا ان کو پہلے اسیسمنٹ کرنی پڑے گی تو کیا کیا ضرورت ہے اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں آتا تو بھی مدنی قائدہ اس سے شروع کریں گے یا نورانی قائدہ یہ دو قائدے ہیں ان سے ہم شروع کریں گے اور ہم حروف مفردات انڈویجول لیٹرز حروف تحجی سے ہم شروع کریں گے کمپاؤنڈ لیٹرز اور ایٹسٹرہ آگے کلاسیز چلتی جائیں گی اور پہلے ہم مدنی قائدہ اور نورانی قائدہ ہم ان کو ترتیب دیں گے پڑھائیں گے اور اس کے بعد قرآن انشاءاللہ پھر ہم سکھائیں گے کیونکہ مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے تو مخارج کا جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ میں نے بہت سے افراد کو دیکھا وہ بغیر مخارج کے پڑھتے ہیں اور بہت سے معلمات کو میں نے یہ تک کہہ دیکھا کہ وہ گھر گھر جاتی ہے میں اپنے بھارت کی بات کر رہا ہوں آپ کے پاکستان کے تعلق سے مجھ کو نہیں معلوم اس زمن میں تو ہمارے بھارت میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے معلمات گھر گھر جاتی ہیں اور مجہول پڑھاتی ہیں یعنی کہ بغیر تجوید کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتی ہے تو یہ کہاں تک کہ صحیح ہے کہ مجہول پڑھانا یا تجوید کے ساتھ سیکھنا اس کے ذرا وضاحت فرما دیں آپ جی بکل یہاں پر میں یہ وضاحت کا تجھلوں کہ تجوید کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ اگر ہم ایک لفظ آتا ہے سورہ فاتح کے اندر اگر ہم یہاں پر اظہار نہ کریں اور اقفہ کر دیں تو اس کے معنی ہی چینج ہوگے بلکو انٹائلی اس کے معنی ہی چینج ہوگے ہم سواب حاصل کرنے کے ہم وہ غلط پڑھیں اور اس کا معنی ہی چینج ہو تو یہ تو بہت غلط بات ہوگی اگر آنسی بھائی میں آپ کو کسی اور نام سے پکانا شروع کرو جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو میرے پاک پروردگار کو وہ کیسے اچھا لگے گا کہ اس کی معنی بگڑ گئے ہیں اس کے معنی ہم نے چینج کر دی ہیں تو لہٰذا ہمیں تجوید کے ساتھ سیکھنا ہوگا اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے آپ یہ دیکھیں میں فارئی ایک ازان ہے ایک بزرگ آدمی ہے وہ ازان دے رہے ہیں کیسے ازان دیں گے دیکھئے گا اب یہ ایک ازان ہے ٹھیک ہے اس طرح آرام سے اب یہ ازان ہے تجوید کے رول کے مطابق مذہب یہ آئے گا دل اور روح کو بھی گرما جائے گی اچھا لگے گا سننے میں ٹھیک ہے ایک بسم اللہ ہم نے پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عام سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں مزہ آئے گا وہ پڑھا بھی اپنے سے ہی ہے تو لہٰذا پری سائز کرتے ہیں ان شوٹ کے تجویر کے ساتھ اگر آپ سیکھیں گے تو سننے والوں کو بھی اور خود کو بھی اچھا لگے گا ماشا اللہ اور کوئی حدیثی آواز کو کوئی فساند نہیں کرے گا اصل چیز ہے مخارج کو سیکھنا آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں اصل چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام جو ہے محبت کے ساتھ لیا جائے صحیح مخارج کے ساتھ جی 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 آپ نے جو مثال دی تھی وہاں پر کہ انعمتہ اور انعمتہ تو یہ تو آپ نے اس کا فرق بتا دیا یہاں پر لیکن جی 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 سی میں آپ کو یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں بہت پیاری بات ہے آپ دیکھیں نا بھائی نے جو بتایا اس کا معنی چینج ہو گیا اور ہم وضائف شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے کہنے پر وضائف شروع اور ہم کہہ رہے ہیں انام تو انام تو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ نے ہزار کی تصویر بھی کر لی وہ بیکار ہے وہ تو جلاد میں آ جائے گا وہ تو رہیم وہ رہوف ذات ہے وہ گصہ تو نہیں کرے گا وہ کہے گا میرا بندہ بولا سا اسے نہیں پتا چلو میں غفور رہیم میں معاف کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب پتا چاہے جائے کہ انام تو نہیں ہے انامتا ہے پھر پڑھیں گے تو ایک ہی مرتبہ کہیں گے نا تو وہ اثر کرے گی وہ دل اور روح کے اندر وہ سرائیت کر جائے گی آپ کو پتا چلے گا کیوں کچھ پڑھا ہے آپ نے جی جی آخری سوال میں آپ کو پوچھ رہا تھا یہاں پر کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس قرآن سیکھنا شروع کر دے تو کتنا وقت لگے گا اس کے لیے کہ وہ مکمت اور تجبیت کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دے یہ سر یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اب کچھ بہت شارک مائنڈ ہوتے ہیں مختلف ادھاان ہیں کچھ شارک مائنڈ ہوتے ہیں اور کچھ ڈال ہوتے ہیں اصل چیز ہے جو ڈال ہے اس کو چلانا بڑی میند درکار ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر یا بڑے کے اوپر میں بڑوں کو بھی پڑھاتا ہوں پیرنٹس بھی مجھ سے پڑھتے ہیں الحمدلاللہ میرا جو way of teaching ہے way of teaching methodology entirely different ہے میں وہ implement کرتا ہوں کیونکہ پڑا لکھا ہوں تو وہ میں implement کرتا ہوں میں کریکٹر کو نا سٹوری کے لیے سناتا ہوں اور کریکٹر کو نام دے دیتا ہوں جیسے کہ با ہے با تا یہ تین بھائی ہیں میں کہتا ہوں بڑے بھائی جو بڑا بھائی ہے نا وہ اس کے پاس ایک ڈاٹ ہے ٹھیک ہے اور جو اس سے چھوٹا بھائی ہے اس کے پاس دو ڈاٹس ہیں اور دونوں سے چھوٹا ایک بھائی ہے اس کا نام ہے ستا ٹھیک ہے اس کے پاس تین ڈاٹس ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو میں visualization ایک image لے کے آتا ہوں پھر وہ میں سنجھ آتا ہوں کہ یہ دیکھیں اگر یہ کر دیا جائے تو یہ کہ اس کی شرطہ چینج ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ہی family سے تعلو رکھتے ہیں ایک جیسی جسامت ہے ٹھیک ہے لیکن bar کے پاس one ڈاٹ ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور تاکر پر two اور ساکر پر three اسی طرح جیم اس کو میں کہہ کہتا ہوں کہ اس کی آوازیں کن کن کے ساتھ مل رہی ہیں جیسے جیم ٹھیک ہے جیم اور پھر دوسرا ہے زین زین کی پینت لونگ نہیں کر جو زین تو اچھا یہ آوازیں ملتی جولتی ہیں پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے خوا خوا اس طرح کیسے پھر میں ایکزیمپل دیتا ہوں جیسے یہ میری گلاسیز ہے میں اتاروں گا تو پاس لے کے جا کے میں دکھا بھی دیتا ہوں اچھا یہ ایکزیکٹلی جو میں نے اس وقت جو عمل کیا ہے یہ آ کے مکرج کے ساتھ ملتا جولتا ہے اور میں نے اپنے گلاسیز کو ساپ کر لیا ایک تو یہ اور ایک یہ چیز ہے آپ کو گلا خراب ہو گیا تھراؤٹ ٹھیک ہے نمک ڈال کے کہ آپ گاگر کر لو گاگاگاگاگاگا ٹھیک ہے ایسے کر کے تین مردہ ایسے کریں گے تو ایکزیکٹلی یہ خوا کا مکرج ہی نہیں کر رہا ہے خوا 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 اس طرح میں پریکٹیکل کر کے بھی بتاتا ہوں اور اس کے بیچے ایک سٹوری بھی میں اٹیچ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک لفظ کے ساتھ حدیث بھی سناتا ہوں اور دعا بھی سکھاتا ہوں اس طرح ہاں کا مکرج بھی وہ سیکھ لیتا ہے اور حدیث بھی سیکھ لیتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آپ کا طریقہ کار ہے طلبہ قرآن پڑھانے کا اس میں مثال بھی شامل ہیں اس میں ایک حدیث بھی شامل ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ماشاءاللہ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف وقفہ درکار ہوگا ان کے ذہنت کی اعتبار سے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جن حضرات کو جماعت کے طور پر آپ کی کلاس کرنی ہے تو وہ آپ سے رابطہ قائم کریں اور جنہیں انفرادی طور پر آپ سے کلاس اٹین کرنی ہے تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور یہ ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا اور آپ بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مستقبل ملاقات ہوگی اور ایسے ہی کسی موضوع پر بات کریں اسلام علیکم وآلیکم اللہ حافظ